پوائنٹ او آرڈر میں بولنا چاہ رہے ہیں بولیں بولیں پلیس تو چپ کر رہے ہیں سپیکر صاحب بولو بھئی یہ آنروربل ممبر سے گزارش ہے کہ آپ سارے آپ کے بھی پوائنٹ او آرڈر شروع کرنے والے ہیں آپ تشریف رکھیں اپنے پوائنٹ او آرڈر پر بات کریں پروٹسٹ ہو گیا ریجسٹر بھی ہو گیا سپیکر صاحب پہلے آپ ان کو پوائنٹ او آرڈر دے دیں تو پھر یہ بیٹھ جائیں گے پھر ہمیں دے لیٹھ دیم سپیک فرسٹ اٹلیس دیل برنگ ان سم ڈسٹلین ان دہ آرڈر ان کو کہیں ان کے پوائنٹ او آرڈرز لے لیں تو پھر ہماری بات سنی جائے گی دوگر صاحب آپ کو یہ ٹائم دیتے ہیں آپ اپنی کسی میمبر سے بلوالیں آپ یہی چیزیں آپ اپنے پوائنٹ او آرڈر پر کر سکتے ہیں کون تو اب عمران نیازی صاحب کو مائک دیتے ہیں نا جی عمران نیازی صاحب آن پوائنٹ او آرڈر اگر یہ پھر یہ سنس آ دا ہاؤس یہ ہے کہ پھر ہاؤس کو ایجنٹ کر دیں پھر ہمارے مجھے دے دیں مشتاق صاحب ادا ہوگی جی کہ اعتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں آپ کی ماشاءاللہ نشستیں موجود ہیں نشستوں پہ بھی بیٹھ کے بات کریں یہی بات جو ہے وہ ڈائس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے اور میں نے شروع میں ارز کیا تھا اگر یہ خیال ہو ہمارا کہ یہ فورم جو ہے یہ عدالتوں سے زمانت حاصل کرنے کا یا رہائی حاصل کرنے کا فورم ہے تو ہم سارے مسٹیکن ہیں اس میں وہ لڑائی وحی پہ لڑی جائے گی جہاں پہ قانون اور آئین کہتا ہے وہ دلیل سے ہوگی وہ کیس کے ریکارڈ سے ہوگی ہم خود اس میں سے گزرے ہیں باقی لوگ بھی گزرے ہیں اس کے لیے میں پھر ایک دفعہ یہ استعداء کروں گا کہ ہمیں منڈیٹ اس بات کا نہیں ملے کہ فلور آف ڈا ہاؤس کو ہم لیجسلیشن اور عوامی اہمیت کے معاملات آواز اٹھائیں پھر ان لاکھوں لوگوں کے لیے بھی جن کے کیسز ڈیلیڈ ہیں جوڈیشل سسٹم کے ریفارم کرنے کے لیے بھی عدالتی نظام میں مکمل اصلاحات لانے کی قوانین میں ترامیم کرنے کی جو کہ ہم بہت سارے سالوں سے سوچ رہے ہیں کرنی رہے ہیں اور میں نے آپ کو اسی لیے دعوت دی ہے آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ اور جو قانونی اصلاحات عدالتی اصلاحات ہیں ان پہ کام کریں آپ فلور آف ڈا ہاؤس پہ بولیں اپنا مقدمہ سامنے رکھیں لیکن میری یہ گزارش اور استعداء ہوگی کہ رہائی اور زمانت کے معاملات عدالت سے متعلقہ ہیں کچھ لوگ سزائی آفتہ ہیں کچھ لوگ الڈر ٹرائل ہیں وہ عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کی اپیل پہنجود ہے آپ اس کو کریں اور یہ بات اگر زیادہ بڑے گی تو اسی عیوان سے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا یہاں پہ تو وہ ٹائم بھی آیا کہ پندرہ پندرہ کلو ہیروین بھی ڈالی گئی لوگوں پہ انہوں نے بھی عدالتوں سے ہی جا کے اپنی لہائی ملکن بنائی ہے تھوڑا چلیں ابھی نفیزہ شاہ صاحب آپ کو دیا تھا فلور اس کے بعد عمران نیازی صاحب نفیزہ شاہ صاحب امیر بہت شکریہ سپیکر صاحب اس وقت جی نفیزہ جس موضوع پر میں نام ناکی سپیکر صاحب نام ناکی سپیکر صاحب تینکیو جی نفیزہ شاہ صاحب میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہوں وہ اس ملک کے لیے اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اس ملک کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے جنرلی ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی ریڑ کی ہڈی کہیں اس کی بنیادیں کہیں وہ ذرات ہے اور اگر ہمیں ان کرزجات کے شکنجوں سے بھی نکلنا ہے تو اس کا آغاز بھی اگر ہم بہتر ذرائی پولیسی دیں جو کسانوں کے ساتھ چلتی ہو جو کسانوں کی جو ان کی ضروریات ہیں نیڈز ہیں ان پر چلتی ہو تو میں سمجھتے ہوں کہ ملک ہمارا آگے بڑھے گا جناب سپیکر اگر ہم سب سے کو ایم کیو ایم ہے یہاں پہ ان کا بھی کوئی ریپریزنٹیٹیو آ جائے استقام کے آ جائیں آئی پی پی کے آ جائیں خالد صاحب آپ تشریف لے آئیں شایدہ صاحب آپ نور علم صاحب کو بتا دی جائے گا آپ بھی دیکھ لی جائے تاکہ یہ گیارہ بجے کر کے پلیس ہم کنکلورڈ کریں یہ کمیٹیز والا ایشو سیٹنگ کا ایشو چیئمنشپس کا ایشو جی عمر ایوب صاحب اور پلیس مجھے ابھی تک نام نہیں دیے آپ لوگوں نے پوائنٹ آف آڈرز پہ کون کون میمبران دے دی جائے جی عمر ایوب صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر کل کا آپ نے ابھی جو بات کی ہے اس پہ ہماری چیرمن گوھر صاحب چیف بیپ صاحب اور باقی ساتھی آ جائیں گے کیونکہ مجھے تو ماشالین انہیں تیررسٹ دیشت گارڈ ڈکلیئر کیا ہوئے میرے کیسز لگی ہوئے تیررسٹ کے مختلف کوٹس میں انٹی ٹیررسٹ کوٹس میں ادھر مجھے بیلز کیلئے جانا پڑے گا دوسری اہم چیز جناب سپیکر اس بیل کی حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس کو آپ سر انفارملی نالیں سپیکر صاحب فارمل پروسس پانچ دن دو ہفتے ڈلے ہو جائے پر فارمل پروسس پائننس اینڈ ریونیو کی کمیٹی میں ضرور ڈالیں ریکارڈنگ ہوگی صحیح کام ہوگا مختلف لوگوں کو بلایا جائے گا ایکسپرٹس کو بلایا جائے گا یہاں سے بھی ہمارے لیگل ساتھی موجود ہیں ان کا انپورٹ آ جائے گا کوئی بہتر چیز آئے گی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کیلئے کام کیا جائے ہر جگہ سے یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں کالیگز ہیں وہ اپنے انپورٹ دے سکیں گے باقی پارٹیوں کے آئیں گے تو پراپر پروسسس آئے گا اس کے ساتھ جناب سپیکر یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہماری فرس لیڈی بشرب بی بی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے آپ یقین جانے ہیں پویزننگ کا کیس ہے سلو پویزننگ کا کیس ہے ریزلٹس نہیں دیے جا رہے ہیں ان کو پرسوں رات بھی ایمبلنس گئی وہاں پہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوا جیل آثورٹیز گئی ہیں ایمبلنس رات کو جا رہی ہے ڈاکٹر جا رہے ہیں چیک ہو رہے باپس آ رہا ہے ریزلٹس کا نہیں پتا چل رہا جناب سپیکر یہ کیا ہو رہے مطلب نہ کوٹس پر شنوائی ہو رہی ہے نہ کہیں اور ہو رہے اور وہ ریزلٹس دبائی جا رہے ہیں سلو پویزننگ کا کیس دوسرے ایکسپرٹس کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ان کو پویزن دیا گیا ہے وہ شواہد سامنے آ رہے ہیں ایمیجیٹ ہوتا تو وہ سامنے آتا اس کو سپریس کیا جا رہے ہیں ان کو جناب سپیکر ایمیجیٹلی ہو چکے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ہماری ساری پارٹی جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہیں ہم لوگ نہیں ٹالوریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں شواہد آ چکے ہیں سلو پویزن کے شواہد آ چکے ہیں مانے نہ مانے وہ دوسری بات ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں سر ان کو وہی چیز دی جائے اور وہی ٹیسٹ ریپیٹ دیے جائیں پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ ماننے کے لیے تیارے کے وہی جو ٹیسٹ ریزالٹس آ رہے ہیں وہ پھر جو باقی ساتھی جو نہیں مانتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ پھر ان کو وہی ریزالٹس نصیب کریں ہم لوگ تو یہی کہیں گے جناب سپیکر خدارہ اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے وہ مقصود چپڑاسی تھا کیس لگا پویزن دیا جو ہوا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یہی وہ چیزیں ہیں جس کی ہم لوگ نشان دی کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر خدارہ ان چیزوں پہ آپ نظر سانی کریں اور یہاں پہ ہم نے ان چیزوں پہ زور دینا ہے میں پھر آخر میں کہوں گا اور اس ہاؤس کے ذریعے جتنی ہمارے آپوزیشن میمبرز ہیں کہ برشرا بی بی کا کیس اڈیالا جیل کی اتھارٹیز کو انسٹرکٹ کرنا چاہیے ان کو ہمیں ایکسیس چاہیے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے ذریعے ایکسیس ہونا چاہیے پرائیویٹ ہاسپٹرل جس پہ ہم پہ ہم پہ اعتبار ہے ان کے ذریعے مطلب ہمیں ایکسیس ہونی چاہیے اور وہ ہم لوگ مانیں گے نہ کہ جس طرح گزشتہ دور میں میر صاحب کی جو پلیٹ لیٹس کا کاؤنٹ کا ایشو تھا پلیٹ لیٹس جو تھے وہ ٹھیک تھے فکٹیشس رپورٹ جو ہیں وہ سامنے لائی گئی تھی اور اس کی بنا پر ان کو لندن بھیجا گیا تھا تینکیو لاؤ منسل صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ سب جو ڈس ہے اور عدالتی احکامات کے تحت انہوں نے الزامات بھی آئد کیے اور الزامات بھی کافی حد تک ان الزامات میں اگزیجریٹ کیا گیا ان وہاں کہا گیا کہ پوائزننگ کروائی گئی اور ملک کے موکر اداروں کے سربراہان کو اس میں انگلیاں اٹھائی گئیں سب سے جو اسلام آباد کا سیٹلڈ ایک انسیچوشن ہے شفا وہاں سے رپورٹس آئی ہیں اب جب رپورٹس درست آگئی ہیں تو میرے خیال میں اس احتجاج کی گنجائش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے مرضی کی رپورٹ چاہتے ہیں تو ضرور جائیں شاکت خانن کی رپورٹس تو آپ ہی نے دینی ہے اور آپ ہی نے بنانی ہے گورمنٹ ہاؤسپٹل پہ انہوں نے اتراز کیا شفاہ میں بھیجا گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اب اس کے بعد کیا رہ جاتے ہیں جو لیگل کورس ہے وہ عدالت سے جا کے لے گئے گورمنٹی راتی ہے موسیقا موسیقا